دھوگئی سے چھوٹ جائے کوئی اُس کا جت کو محنت کرو جتے اور جمع کرو تو احضہ حبہ کرو احضہ کلا جا احضہ بھی پریاد کرنا چاہیے تب ہم تمہیں جا کر کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ تمہیں کچھ نہیں جا کرتا کیونکہ جانے والی تھی تو وہاں ہے یہ تو سب یہاں ہی رہنے والی اس کو اٹھا کر کے اور کھنوں کو جوڑ دیا اور تم کو گھٹا دیا اب جب کچھ سمجھ میں آئی تب انہوں نے کہا یہ تو کچھ نہیں جائے تو کیوں محنت کرتے اتنا پریزم کرتے ہو کیوں پھر مالک ہے دیدار درستن پانے کے لئے پرسن کرلو تو تمہاری لئے تلب ہو جائے تمہیں جیزہ اور اجنی میں وہ چیز آپ کو تو نہ رہا ہوں جو لوگوں کے پاس نہیں بلکھ پانچم کلا تاتھ سلطانی بادساہ سچانی ججانی کہتے ہیں کہ پانچم کلا پانچمہ دھام پانچمہ لوگ پینڈھنڈ اور برمان پار برمان کی پار چوتہ لوگ شوتہ دھام امر دھام اکتائی دھام یہ پار تو کہتے ہیں سن لیجیے وہ ہی طور سے بھی پرے برم اور برم سے بھی پرے پار اور پار برم سے بھی پرے مہاکار اور مہاکار پرس کے پاک چوتھا دھام چوتھا لوگ ہے تو کہنا ہوں سکتے ہیں جاتے نام کیاتے ہیں آپ اتنی دور راتے سے جبی چل کے جا سکتے ہو جب راتہ کی سن پر ایسے نہیں جاتے ہیں دیکھنے والے کی سن پر دیکھا دیکھا اور حرم باتا ہم گھلے چلے چلے ایسے سن لینا پوچھنے تو پوچھنے سوئیے تو اپنی اگھانتا ہے آئے ہو پوچھنے کو تو سوچے چاہیے وہ کہتے ہیں پوچھنے کے لات ٹک سکتے دو تھا یعنی اُس پر کوئی کسی کا دباؤ لے نہ اُس پر کسی گھادگار قلعہ کہتے ہیں بہت بڑا تو یہ لوگ سے بھی بڑا اور سر لوگ سے بھی بڑا اور جہاں ہی سور میٹھے ہیں وہ ان سے بھی بڑا نیچے سے سب لوگوں سے کئی گناہ زیادہ بڑا اور اُس کے بعد میں پھر اصلی دھام جہاں تھے ہم سب لوگ آئے وہ تو مطلب یہ ہے کہ اُس میں تھا ہم نے کیا چیز اتنا بڑا اب جنہوں نے دیکھا جہاں کے وہ تو جانتا ہے کہ جنہوں نے دیکھا تو سورت کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں کر کے سچے بات دائے کو پہچھا اور یہ بیٹھا ہے جب سچے بات دائے کو پہچھا لیا یہ نربہ ہے نربیق ہے کسی سے تو ڈر نہیں سب ہی سی در ڈرتے ہیں تو تاہاں پہا وہ دیالوپور دیالندی ہے کرونا کا سارت سورت نے وہاں جا کر کے اُس کو دیکھا اور یہ دونوں پیس آنکھوں کے بیچوں بھی یہ اُپری حصے میں یہاں پر گھٹی تو گروہ نے بید بتایا تیب چلی بید نہیں دیتا تو وہاں جاتی چھے تو بید دیا سہدن کمل بلا اور اس جوتی سرور ناران یعنی جوتی سرور پرماتما اور خدا کو یعنی بھگوان کو پایا دیکھا دیکھا ہوں کیونکہ ادھر سے چلے گی تو دیکھیں گی اب وہاں سے چلی تو انہوں نے برند کو دیکھا وہاں سے روانہ ہوئی بھگوان میں بلے بیچ میں اور وہاں سے بھی آنے چلی تو پھر برطب یہ گوھم پر انتہ دیدار کیا اب یہ دو ایسے ہیں کہ آپ نے پہنچ کر کے وہاں دیکھا ہے تو اب کیا کہا جائے کہ یہ کتنا بڑا بڑا تو ان کا روپ جو ہے وہ تیج پریٹنٹ روپ دوپیر کا جیسے مجان رب اچھا گئی سب جگہ پرکاسی پرکاس ہو گیا روزنی روزنی ہو گئی ایسا اس کا آکھا لڑ گئی اور سورت نے اس کو سب سو سباری پر لے کر گئی اور وہاں جا کے دیکھا پھر وہاں کے دھت گئی دھت دیکھا بولو چلی سورت دیکھا مائدانا عجب سہر عد بھت چاؤ کہتے ہیں سورت دوانگے چلی تو عجب عجیب گریب یعنی عجیب گریب کا بچہ ہے جو کہنے نہیں آتا ہے جو عثارے میں بھی نہیں آتا ہے عجیب گریب کہتے ہیں کہ سہر اور کتنے بڑے بڑے محل وہ سورت نے وہاں جا کر کے دیکھا اور سہر کتنے بڑا ہے جتنا کہ یہ سب برمانڈ انڈپینڈ کھنڈ اور پار برمانڈ یہ جتنا وہ تو اس کے ایک ریسے میں ایک ریسہ ہے اتنا جو یہاں ہے اتنا ہے ایک ریسہ یہاں کچھ رہی ہے اتنا دیکھ کر گئی ایک خالی سن ہے اور کچھ تو کی اور اسی کیا کاریگوز کے سامنے کی جائے یہ تو کچھ نہیں ہے جیسا ہوا ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے تو تو رکھ گئی ہے اور وہاں جا کے درست جا رہی ہے درست کیلئے بولو امریت کنڈ امیہ کی خائن مہلا سنہری رچے بنا کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے کنڈ ہیں ایک دکھائی دیتے ہیں کھڑی اور ان پر جو چتگاری جو وہاں اچمک اور وہاں کھل وہ تھماتے ہو رہے تا دکھ جو وہاں جا کے دیکھتا ہے تو کتم ہوتے کہے گا اس سے بات کہلیں کہ جبیاں نہیں اور آنکھوں کے بعد اتنا بھی نہیں وہی چیز نہیں اس دکھوں کے کسی کیا تو ترک کہتی ہی ہم نے جا کر کے یہ دیکھتا ہے چاو کچا دنی دیپ یا نوپا ہنٹن سو بھا اچر جی روپا ایتھے ایتھے آنکھ رکھتی اور بڑے بڑے دیپ خند وہاں دیکھتے ہی رہ جائے گیا یہ توبہ آتھے رجلک ہم نے اپنے ہاں کھوں سے وہاں دے عجب سہر ہے کیا کہا جائے عجب لیلا کاریگری عجب ایتھے ایتھے مل وہاں پر آپ صورتوں کے آرموں آرموں لمبے برش کھڑوے جتو آپ دیکھتے رہے ہیں اور اتنی شایع جیسے تب آپ کا سنتار ہے ایسے تمام اور پھلوں سے ایری لدے میں آپ ملتے بھل ہیں یہ پھلیں ہاں کوئی نہیں سب سورتے وہاں پر چہتیا کے چہاں سوالات کر رہی ہیں وہ سب لکھتے ہیں ایسے مل بودا ایتنا حراب حراب اور یہ کھڑی ہے جیسے تکھبو